سانہے نو بائی حکومت نے اہم تنصیبات پر حملوں کے شباہد پیش کر دیئے حملوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جاری کر دیں جلاو گھراو کرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے نو بائی حملوں کے حوالے سے ایسے شباہد ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا بانی پی ٹی آئی قوم سے معافی مانگے اور کیسز کا سامنا کریں نو بائی کے حملوں میں پی ٹی آئی کے رہنما پیش پیش تھے کیا شہریہ رافریدی اور عثمان ڈار ان کی جماعت کے راکین میں شامل نہیں انہوں نے تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی نو بائی کو فوجی تنصیبات پر حملے اور شہدہ کی یادگاروں کی توہین کی گئی پی ٹی آئی نے منظم سازش کے تحت حساس تنصیبات پر حملے کیے انتشار اور فساد پی ٹی آئی کا بطیرہ ہے یہ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یوٹرن امریکی مداخلت نامنظور سے امریکی آدم مداخلت نامنظور تک کا سفر 26 میمبران کانگرس نے صدر بائیٹن کو ایک اور خط لکھ دیا پی ٹی آئی نے قوم مفاد کی بجائے سیاسی مفاد کو ایک بار پھر فاقیت دی تحریک انصاف کے اصل حمایتی کان خط در خط سے سوالات اٹھا دیئے خط میں کشمیر کا ذکر نہ ہی پاکستان کا خلاف تہشت گردی کا تذکرہ خط میں پاکستان کی معاشی مدد کی بھی کوئی درخواست نہیں کی گئی اثر و رسول کا استعمال صرف تحریک انصاف کے حق میں کیوں خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداقلت کی بعض زافتہ درخواست مداقلت کی درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیوں کو زمین بوس کر دیا غلامی نام منظور کا علم بلند کرنے والوں نے آزادی نام منظور کا نعرہ لگا دیا وزیرانہ پنجاب مریم نواز کا سپیشل افراد کے لیے زندگی آسان پروگرام وعاون الات کی فراہمی کا پروچیکٹ شروع درخواستوں کی وصولی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا خصوصی افراد گھر بیٹے مہک میں سوشل ویلپر کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں مریم نواز نے کہا سپیشل افراد کی بحالی حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے خط وہ لکھوا رہی ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے یہ خط کشمیر میں انسانی حقوقی پا مالی پر کیوں نہیں لکھوائے گئے بانی پی ٹی آئی ابھی بھی اسرائیل کا سٹیٹیجک ایسٹ ہے یہ سو فیصد گولڈ سمیت کی کارستانیاں ہیں امریکہ میں آج بھی وہی حکومت ہے جو پہلے تھی پی ٹی آئی کا ایک یہ جنڈا ہے کہ بانی کو کسی بھی طرح رہا کر بایا جائے سینئر وزیر حسین شرجیل بیمن کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضاد سولنگی نے کہا پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں لابنگ فرمز سے بارڈن انتظامیہ کو خط لکھوا رہے ہیں پی ٹی آئی نے مایوس ہو کر چوبیس نوبیمبر کی کال دی نو مائی اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ممکنہ سزا سے یہ خوف زدہ ہیں ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرنے والے کام بیاب نہیں ہوں گے پھر خلر نہ ڈالا گیا تو ان حالات سنوار لیں گے پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی صفر ہے پی ٹی آئی اپنا کوئی ایک منصوبہ دکھا دے جس پر وہ فخر کر سکے انہوں نے پاکستان کی صاحب کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا عدلیہ سے ساز باز کر کے منتخب پرائم نسٹر کو ہٹایا گیا ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے ہیں یہ کس بات کا تانہ دیتے ہیں پارلیمنٹ کو ماضی میں بھی عدلیہ کے غلط فیصلے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا سابق وزرعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو مریم نواز نواز شریف پاکستان کے لیے روانہ آئی سی سی چامپینز ٹرافی کا فیصل مرسید اسلامبا سے سفر شروع چامپینز ٹرافی فیصل مرسید سے پاکستان مونمنٹ پہنچ کئی سابق تسٹ کرکیٹر شوئے بختر بھی ٹرافی کے ہمراہ موشود آئی سی سی اور پی سی پی حکام بھی ٹرافی کے ہمراہ تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ کئے ٹرافی پاکستان میں میز بانی والے شہروں کے دیگر تاریخی مقامات پر بھی لائی چاہے گی ٹرافی کل ٹیکسلا اور کانپور چاہے گی ٹرافی بائی سے پچیس ممبر تک کراچی میں رہے گی پنجاب میں سمالکڈیرے فضاء مجرے سہر سانس لینا بھی موہا لاہور فضائی علونگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا ایک یو آئی چھہ سو چھتر ریکارڈز ایک یو آئی تین سو ساٹھ ہو گیا فیصل آباد کا ائر کوالٹ انڈیکس پانچ سو سولہ تک ریکارڈ اسلام آباد اور پشابر میں بادل برس پڑے دونوں شہروں میں بارش کے بعد سماغ میں خاطر خواہ کمی لاہورس میں دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان سماغ اور دھن کے باعث موٹر وے متعدد مقامات سے بند رہی بھارت کا شہر ڈلی سات سو دس ایک یو آئی کے ساتھ دنیا بھر میں سرے فہرے سموک پر کنٹرول کا ویشن لہور میں ایٹری پوائنٹ پر گارڈیوں کی جانچ پرتال کا عمل چاری لہور میں دھوا پھیلانے والی بڑی گارڈیوں ٹرکوں کا داخلہ پان مشکر کا اوپریشن ٹیم نے پچیس ٹرک بند کر دیئے تین سو ستر گارڈی کو لہور میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا سموک کے لیے زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل جاری ہے مشکل حالات کی وجہ سے مشکل فیصلے کر رہے ہیں سموک سے نشاط کا سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں سینئر صوبائی وزیر مریم ورنس زیب کا بیان مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجریبہ کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے جہلم اور گوجر خانوے بارش کلاوڈ سیڈنگ کے سرات لاہور پر بھی بارش کی صورت برامت ہونے کا کبھی امکان مصنوعی بارش سے سموک میں کمی لانے میں بڑی مدد ملے گی ماہرین وزیراعلا پنجام مریم نواز کی تمام متعلقہ اداروں سائنسی ماہرین اور مصنوعی بارش کے کامیاب تجریبے پر مبارک بار وادی ملے میں پہاڑوں سے سفید چادر اوڑلی اور مقام کنڈل شاہی گریس ویلی رتی گلی میں برفباری نے وادی کا خوش مندوبالہ کر دیا ہنجراب ٹاپ پر دوروں سے برفباری کا سلسلہ چاری سردی کی شدت میں اضافہ جی ایچ کیو گیٹ حبلہ کیس شاہ محمود قریشی پر پچیس نویمبر کو فرد جرم آئیت کی چائے کی رخنما پی ٹا آئی میں چلان کی نقل تقسیم انصداد دہشت گردی عدالت راول پنڈی کا فرد جرم کے لیے پچیس نویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر واپس لہار کے لیے رفانہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے سب دن ڈی چاک پہنچنا ہے ڈی چاک تک پہنچنے کی سب کے پاس ویڈیوز ہونی چاہیے جو ہدایات پر عملدار آمد نہیں کرے گا پارٹی ڈیسپلن کے تحت کارروائی ہوگی میری سیاست میں انٹری سے متعلق ٹاپیگنڈا چل رہا ہے سیاست میں آنے کا شوق نہیں بانی پی ٹی آئی کہلیہ بشنا بی بی کا پشاور میں پارٹی کی عادت کے جلاس سے خیطہ جو دوسروں کے حالات ہیں وہی میرے ہیں سات سال کی قید سے زیادہ خطرناک چالیس دن کا چلنا تھا قوم مہگائی میں جکڑی ہوئی ہے حکمران دور پر ہیں عام وعافی مہگائی اور غربت کا خاتمہ چاہتا ہوں شیخ رشید کی میڈیا ٹاک کھرانچی میں دفاعی نمائش اور آئیڈیاز کا باروہ ایڈیشن شہباز شریف انیس نومبر کو نمائش کا حفظ اتاق کریں گے دفاعی نمائش بائیس نومبر تک جاری رہے گی پچکر ممالک سے تین سو تیس غیر ملکی مندوبین شرکت کریں گے نمائش میں پاکستان کی دفاعی سراکت کے بارے میں دکھایا جائے گا اسلامی نظریاتی کانسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا وی پی این کا بلوک شدہ یا غیر قانونی مفات تک رسائی کے لیے استعمال کیا چانا اسلامی اور معاشتی قانون کی خیلاف ورسی ہے غیر اخلاقی ہو تو ہی نمیز مفات تک رسائی کو روپنے یا محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہیں چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل علامہ راہی بنائمی کی گفتکو وی پی این سے غیر شرعی چیزوں تک رسائی کی کسی بھی صورت شریعت اجازت نہیں دیتی پاکستان علماء کانسل کے علامی کے مطابق کسی بھی عمل کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے شریعت اسلامی کے احکامات واضح ہیں وی پی این یا کوئی اور ذریعہ جس پر پاکستان کی ریاست پابندی لگاتی ہے تو اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں دیکھا چاہے گا اگر وی پی این کا استعمال غیر شرعی یا غیر قانونی طور پر کیا جائے گا تو اس کو غیر شرعی یا غیر قانونی کہا جائے گا نور منتقب امریکی صدر ٹرمپ نے سات کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ لے کر امریکی تاریخ میں ریکارڈ قائم کر دیا ٹرمپ پہلے ریپبلیکن صدر ہیں جنہوں نے سات کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے ڈیموکریٹ حریف امیدوار کاملہ حیریز سات کروڑ تیس لاکھ ووٹ حاصل کر سکی مقدمات کے باوجود ٹرمپ نے جارہانہ داز اختیار کیا رکھا تمام سروے غلط ثابت کر دیئے ڈرونلڈ ٹرمپ نے کیرولین کو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ناملت کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق کیرولین ہاؤس کی کم عمر ترجمان ہوگی ٹرمپ کا اپنے ذاتی وقلہ کو میکمہ انصاف میں اعلیٰ عہدوں پر تائینات کرنے پر غور نوکریل جنگ کے محاص پر ام کی جانب اہم پیش راف جرمن چانسلر کا دو سال بعد روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے تاریف آنک رابطہ دونوں رخنموں کے درمیان یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تباتلہ خیال موز کو اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے ہم نے مذاکرات سے کب انکار نہیں کیا یوکرین رکاوٹ بنا تھا ام معاہدے کے لیے تنازع کی بنیادی وجہات کو ختم کیا جائے سیکیورٹی تحافظات دور کریں علاقائی حقائق مانے روسی صدر ولادی میر پیوٹن غزہ میں جنگ بندی سے انکار یورپی یونین کا پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف تجارتی پابندیاں آیا جگرنے پر غور یورپی یونین کے وزرائی خارجہ کا اجلاس 18 نومبر کو طلب اجلاس میں غزہ پر سہونی حملو اور اسرائیل کی مذاکرات میں دم دلچسپی سے پیدا سورتحال پر غور کیا جائے گا اجلاس میں حتمی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے یورپی یونین کی خارجہ اور چھکی روٹی پالیسی کے سبرا جوزف بوریل کا اعلان دہشت گرن اسرائیل کی غزہ بھر میں وحشیانہ بباری نہ تھم سکی 24 کھنٹوں میں مزید 37 فلسطینی شہید 120 سخنی رفا میں اسرائیلی فضائی حملوں میں پانچ افراد شہید بیتلاہیہ میں فلسطینی گروپ پر اسرائیلی فضائیہ کا حملہ تین افراد شہید 14 کی مچموعی تعداد 43,799 میں ہو گئی ایک لاکھ تین ہزار چھ سا ایک سخنی ہو چکے اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ کا مسلسل محاصرہ ہزاروں فلسطینی نقل مکانی کر چکے جباریا کیپ میں رہائشی عمارتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا خان یونس کی انتظامیہ کے پاس پانی اور سیوریج کی سہولیات چلانے کیلئے ایندن ختم ہو گیا اسرائیلی فورسز کے لبنان پر حملے مختلف علاقوں میں بدکرین بمباری بیروت کے جنوبی مضافات میں گولہ باری مزید 78 لبنانی شہید 122 سے زائد زخمی لبنان میں شہدہ کی مجموعی تعداد 3445 ہو گئی 14,599 افراد زخمی ہو چکے ہیں جنوبی لبنان میں حزباللہ سے جھڑپین چھے اسرائیلی فوجی جہنم واصل اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنے چھے فوجیوں کی ہلاکت کیا اطراف کر لیا روس، مصر کا لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا متعلقہ